اور یوں تو گزرتے وقت ٹرین سے اور خاص طور سے ربیلوبل شریف کا مہینہ ہو تو ریلوے لائن کے دونوں طرف بدھے ہوئے جھنڈے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹرین کن کی آبادی سے گزر رہے ہیں تو کیا ارادہ ہے بلی آوی کی تقریر سننے کا موڈ ہے ایک ایک سانس تیری اولادوں کے لیے بلی آوی رات دن جلا رہا ہے ہوش میں ہو یہ پانچ لہنڈے مل کر پورے جلسے کو ناس کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے ایک وقت نماز نہیں پڑھتے کتہ پیسے تیرے پاسے رہے ہیں میرے آقا کے مددہ کے موہ پر نوٹ کے بردل اٹھا رہے ہیں نظرانہ دینے کا بھی طریقہ نہیں اس قوم کو اس کہے نبی کا اور نماز نہیں سیلاب کے پانی سے کھیتی نہیں ہوتی اور فوج قائر ہو تو جنگ جیتی نہیں جاتی نسلیں اوارہ ہو تو مذہب کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی کیا اچھا ہے علم کمزور ہو تو وجود بہت دنوں تک تک کھڑا نہیں رہتا سب سے پہلے میں مشکیڑی کے اور مشکیڑی کے گردنواہ کے ایمان والوں کو مبارک بات دوں اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلکِ آلہ حضرت کی طرف سے آپ کے زکاة کے پیسے فطروں کی رقم قربانی کا چھل اتیات اور صدقات و خیرات کے پیسوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی پروریش کر کے دین کا مبلغ اسلام کا سپاہی تیار کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے جماعت اہل سنت کے نہائی تھی ذمہ دار قداور حق گو حق بیان حق شناس علمائے زبیل احترام کا ایک بڑا ہی مضبوط قافلہ ممبر شریف پر جلبہ فروز ہے بالخصوص قاضی شریعت ادار شریعہ جھار کھڑ فقیح اصل حضرت اللہ مفتی انبر نظامی مصباحی مدد ذلہ العلی جامعہ غوثیاظم کے ہمارے معزز اساتذہ جنہوں نے اپنی اولاد سمجھ کر اہل سنت کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی امارت اور بلڈنگ دیکھنے کے بعد آنکھ تھنڈی ہو گئی لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آخری منزل پر ہیں ضرورت یہ ہے کہ باپ دادا نے غربت میں رہ کر پانتہ بھات اور چٹنی روٹی کھا کر جس ویراثت کو کھڑا کیا ہے یہ ویراثت اور آگے کیسے بڑھے ہیں تھوڑی کڑوی گھوٹ بلی آگی کی پینی پڑے گی میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کی چاب ہی دے دے اور میں ان کو بھی خوب پہچانتا ہوں جو جنت بیچ رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جن کی اپنی خود کی گارانٹی نہیں ہے وہ ایجنٹوں کے تھرو ممبر پر کھڑا ہو کر میری قوم کے حوالے میری قوم کے جوانوں کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں اور جس کو سوال کرنا ہے بلی آوی سے کر سکتا ہے رئیس القلم نے اس کے لیے نہیں پال کے کھڑا کیا ہے کہ جو سب بولے وہی تم بھی بولو پال کر کھڑا اس لیے کیا ہے کہ جو اہل سنت اور مسلکے اعلیٰ حضرت کو کمزور کرے حلق میں آخری سانس باقی ہو اس کے خلاف تب تک بولو ناظمی اجلاس محبِ گرامی حضرت اللہمہ حسن عزا طہر صاحب چونکہ بیچنے والے اور بیچوانے والے کجبہ و دستار دیکھنے کے بعد تو بہتیروں نے زمین بیچ دی جنت کے چکر میں ماں باپ کے حقوق کو بھی دفن کر دیا جنت کے میں بھی سوچا کہ کیوں نہ یہ خرید لوں لیکن جیسے ہی خرید گیا تو جنت بیچنے والوں کی بھیڑ میں کوئی بحلول دانا نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے تھوڑی کڑوی گھوٹ ہوگی اور خاص طور سے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو کافی عرصے کے بعد آیا ہو اور یوں تو گزرتے وقت ٹرین سے اور خاص طور سے ربیلوبل شریف کا مہینہ ہو تو ریلوے لائن کے دونوں طرف بدھے ہوئے جھنڈے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹرین کن کی آبادی سے گزر رہے ہیں تو کیا ارادہ ہے بلی آوی کی تقریر سننے کا موڈ ہے